مات بٹو فرقوں میں مات بٹو فرقوں میں مات بٹو یہاں اچھی مثال قائم کرو ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بائل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفگیشن آپ کو ملتی رہے یہ انہی کی نحوست ہے آج لوگ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں معاملات ایسے ہیں معاملات ویسے ہیں فرقوں کو ایجس کر کے چلو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا اس وقت کے حالات زیادہ خراب تھے یا آج کے حالات زیادہ خراب ہیں حالات آج کے زیادہ خراب ہیں یا حضور تو ہو نہیں سکتی یہ اصل بات ہے اور ہمارا حال یہ سب کو سنو سب کو سنو سب کو سب کو لے کر کے چلو بے شک کچھ منزلیں ایسی ہیں جہاں سب کو لے کر چلا جا سکتا ہے لیکن اس کا انتخاب اور اس کی صورت علماء بتائیں گے آپ اور ہم تینے ہی کریں گے لیکن جہاں اسلام نے کہہ دیا کہ کفر الگ ہے ایمان الگ ہے ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے پاس بیٹھو مت ان کی سنو مت لا یدلونکم ولا یفتینونکم ایا کہوں ویاہم وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے تمہیں فتنے میں مبتلاہ نہ کر دے جیسے وہ خود ہیں وہ تمہیں اپنے جیسا نہ بنا لے اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری مشنی کی متفق علیہ حدیث حضور فرماتے ہیں ان کے قریب ہی مت جاؤ دور رہو ان سے ان کو اپنے سے دور رکھو تم ان سے دور رہو دیکھو حضور نے کیا فرمایا تم ان سے دور رہو اور اپنے سے ان کو دور رکھو کیا مطلب تم مت قریب جاؤ اور جب وہ قریب آ جائے تو تم ان کے قریب مت رہنا ان سے دور ہٹ جانا یہ ہے اصل دین کی بنیاد مسئلہ کے اہل سنت کی بنیاد جس کو آج پہچان کے لیے اس صدی میں مسئلہ کے آلہ حضرت کہتے ہیں یہ یہی تعلیم ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملعیدوں کی کیا مروبت کیجئے